جیسا کہ آپ لوگ عوغت ہیں کہ سولہ جنوری کو مرچا گاؤں سے ایک چار ورشی بالک کا اپرہان ہو گیا تھا جس کا بھیوگ تھانہ دلدار نگر میں پنجی کرت کیا گیا تھا دوپار میں بچہ جب اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا وہیں سے اس کا اپرہان کر لیا گیا تھا پرار میں میں تو ایک نارمل کیس لگ رہا تھا کہ ہو سکتا بچہ کہیں کوئی فسلہ بہلا کر کے کسی دوسرے عدیش سے لے گیا ہو یا بچہ کہیں بھٹک گیا ہو لیکن تین دن کے بعد اس میں فیروتی کی کال آنے لگی فیروتی کی کال آنے پہ ہماری سوارٹ ٹیم اور تھانہ دلدار نگر کی ٹیم پریجنوں کے ساتھ اس میں لگی اور اس پر کام کرنا شروع کیا پریجنوں نے فیروتی میں پریجنوں سے ان پہ بالک کے چاچا سے چالیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کیے تھے بات کرتے کرتے تیس لاکھ روپے تک وہ لوگ جو کڈنے پر تھے وہ اس پر تیار ہوئے اور ڈمی روپ میں ایک کٹیچی میں بنا کر کے ان کو لالچ دیا گیا کہ آپ کو فلسطان پہ پیسے کا پیمنٹ ہونا ہے اور اس بچے کو پہلے گازی پور میں اور اس کے بعد بنارس میں ایک قرائے کے کمرے میں ابھیگتوں نے رکھا تھا جب ڈمی روپ میں پیسے کا لیندین کی بات ہو رہی تھی اسی سمیں ہماری پولیس نے سکریے ہو کر کے ان کو دبوچ لیا پریشر بنایا اور پریشر بناتے ہی اس سے پہلے ہی بچے کو انہوں نے جیسا کہ ان لوگوں سے تیہ ہوا تھا کہ فلسطان پہ پیسے کی ڈیلیوری ہوگی اور بچے کو چھوڑ دیا جائے تو جب یہ بات پوری پکی ہو گئی تو انہوں نے جمنیہ اور سید راجہ جنبت چندولی تھانے کے بارڈر پہ بچے کو ایک وقت کے ساتھ ڈیلیور کیا بچے کو لینے کے بعد اس وقت سے پوستاج کی گئی تو پوری ساجش کا کھلاسہ ہوا اس کے بعد پورے پہنڈ کے پرکانان میں کل آٹھ لوگ پرکاش میں آئے جنہوں نے اس پورے کانڈ کو کیا تین لوگ اسی مرچہ گاؤں کے تھے یہ حمجد، قیش اور اقبال جن تینوں لوگوں نے بچے کو چاکلیٹ آدھ کا لالت دے کر کے ایک ایک کر کے گاؤں سے باہر کیا اور باہر لالو، وکاس اور حسیب ان پردی پادی دو موٹر سائیکلوں سے بیٹ کرتے رہے بچے کو یہ لوگ لے جا کر کے ان کو سپورت کیا اس کے بعد جمنیہ چھتر کا ایک چھوٹو، کیفر چھوٹو تھا اس کو لے جا کر کے دے دیا اس نے کرنڈا چھتر میں کمرے میں ایک دو دن رکھا اس کے بعد یہاں سے لے جا کر کے بیچیو بائی پاس پہ کمرہ لے رکھا تھا وہاں پہ بچے کو رکھا اور یہ دوسری طرف جو فیلوتی مانگنے والے بدناس تھے دو بھاگوں میں بٹ گئے ایک ٹیم فیلوتی مانگ رہی تھی اور دوسری ٹیم اس بچے کا ویڈیو بنا کر کے ہماری جو وادی پکش تھا اس کو پریشت کر رہی تھی اس پوری ٹیم میں جو آٹھو ابھیوکت تھے اس میں سے سات کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے ان کے موبائل ان کے اصلحے دو کٹے برامد ہوئے ہیں کاردوس برامد ہوئی ہے اور اس پورے ان کا پیچھا کرتے کرتے کافی اندر تک بیہار میں بھی جانا پڑا سرچ کرتے ہوئے نقسل بیلٹ میں بھی ہماری ٹیم پڑی رہی سرچ کرتے ہوئے اس کے بعد فائنلی اپنی سوز ووز سے اور ہماری سوارٹ ٹیم اور دلدار نگر کی پولیس نے اچھے دھنگ سے کام کرتے ہوئے بچے کی ریکووری کی اور آٹھ ہم سے سات افقتوں کو گرفتار کر لیا ہے اس میں ایک بھی پیسہ فیلوتی کا نہیں دیا گیا اور بچے کو صحیح سلامت برامد کیا گیا ہے اس پولیس کی اس سراہنیے کارے پہ اے ڈی جی رینج مہدے نے پوری ٹیم کو پچیس ہزار روپے کیش ریوارڈ دینے کے گوشڑا کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ گازی پور پولیس کا ایک اچھا کارے ہے اور ان کے اس کارے کے کاران گازی پور پولیس کا مستق اور اتر پردیس پولیس کا مستق اچھا ہوا ہے اور ایک بچہ جو چار سال جس کی عمر تھی اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا تھا اس کو چھڑانا اس کو ایک خطرے کا کام تھا اس کی جان کو جوکھن تھا اس کو بچانے کا کار گازی پور پولیس نے کیا ہے